ہی گائز ویلکم ٹو مائی چینل تو دوستو اگر آپ کے پاس ریال می نائن فائیو جی ہے تو آپ کے لئے یہاں پر ایک گوڈ نیوز ہے ریال می نائن فائیو جی کے لئے ریال می وائی 3.2 کی جو ارلی ایکسس کی اپلیکیشن ہے وہ اوپن ہو چکی ہے تو اگر آپ بھی اس کو انسٹال کر کے ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو آج کے سوڈے میں آپ کو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل دینے والا ہوں کہ کیسے آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جن پوائنٹس کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اور اگر آپ اس اپڈیٹ کو کرتے ہیں تو آپ کو کن پرابلمز کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے ساتھ ہی بات کریں گے اس کے سٹیبل اپڈیٹ کے بارے میں بھی کہ اس کا سٹیبل اپڈیٹ جو ہے وہ کب تک آپ کو دیکھنے کے لئے مل سکتا ہے تو guys ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلی guys without wasting any more time let's get started تو چلی guys ویڈیو کو سٹارٹ کر لے تو سب سے پہلے میں اس کی پروسس دیکھ لیتے کہ کیسے آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو guys early access کے لئے آپ کو اپلائی کرنے کے لئے اپنے phone کی settings میں جانا ہے وہاں پر آپ کو جا کے software update والے page میں جانا ہے یہاں پر جو پر right side میں آپ کو settings کا icon دیکھے گا اس پر آپ کو click کرنا ہے trial version پر یہاں پر آپ کو click کرنا ہے یہاں پر آپ کو early access لکھا ہو دکھائی دے گا آپ کو اس پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے ایک application notice جو ہے وہ open ہو جائے گا آپ چاہیں تو اس پورے application notice کو پڑھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو پورا دیکھنے کے لئے ملے گا اور نیچے یہاں پر جو apply now کا ایک button ہے information پوچھی جائے گی یا تو آپ یہاں پر اپنا mobile number ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ email id ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر میں اپنا email id جو ہے وہ ڈال دیتا ہوں تو اس میں نے اپنا email id ڈال دیا ہے اس کے بعد میں اس میں آگے یہاں پر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ جو terms and conditions ہے اس کا ایک checkbox ہے اس کو آپ کو click کرنا ہے اور نیچے form میں آپ کو submit option ملے گا simply آپ کو اس کو submit کر کے done کر دینا ہے جب آپ اس کو submit کر کے done کر دیں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو tile version ہے اس میں آپ کی جو early access کی application وہ آپ کو under review دکھائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جب review اس کو real میں کرے گا اور real میں اس کو جب approve کرے گا تب ہی جو ہے آپ کے phone میں آپ کو یہ update جو ہے دیکھنے کے لئے مل پائے گا تو ویسے یہ تو ہوگا اس کی process آگے میں آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں کہ کن points کو جو ہے آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اگر آپ اس update کو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا جو point ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس update کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے phone میں battery جو ہے وہ 60% سے اباب ہونی چاہیے نہیں تو آپ کا update fail ہو سکتا ہے اس کے بعد جو next point وہ یہ ہے کہ آپ کا phone جو ہے وہ root نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد جو next point وہ یہ ہے کہ آپ کے phone میں کم سے کم 10 GB کا جو space ہے وہ available ہونا چاہیے نہیں تو آپ کا update جو ہے وہ fail ہو سکتا ہے اس کے بعد جو next point وہ یہ ہے کہ آپ کے phone میں جو بھی اپلیکیشنز ہیں خاص کر کے تھرڈ پارٹی اپلیکیشنز ان کو آپ کو گوگل پلے سٹور سے اپ ڈیٹ کر لینا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری جو اپلیکیشنز ہیں وہ انڈرارڈ ٹیلو کے ساتھ کمپیٹیبل نہ ہو تو وہ آپ کو اس میں پرابلم کر سکتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے ہی اس کو اپ ڈیٹ کر لینا چاہیے اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ڈیٹا لاس سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے فون کے ڈیٹا کا بیکپ بنا لینا چاہیے اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ سب سے ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بیٹا اپ ڈیٹ ہے تو اس میں جو آپ کا فون ہے وہ انپریڈکٹیبل ایمپیکٹ کر سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت سارے آپ کو پرابلمز کا سامنا کرنا پڑے جیسے کی بہت جاتا بیٹری ڈرین ہو سکتی ہے آپ کو دیکھنے کے لیے مل سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک بیٹا اپ ڈیٹ ہے تو اگر آپ ان پرابلمز کو ہنڈل کر سکتے ہیں تو ہی آپ کو اس اپ ڈیٹ کو کرنا چاہیے نہیں تو پھر آپ کو اس کے سٹیبل اپ ڈیٹ کے آنے تک کا ویٹ کرنا چاہیے تو اب اگر ہم بات کریں کہ اس کا سٹیبل اپ ڈیٹ کب تک آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا تو ابھی یہ جو ہے ارلی ایکسس کی اپلیکیشن نے اس کے بات اپ ڈیٹا کی بھی اپ ڈیٹیشن اپ ڈیٹیشن ہوگی جس میں کم سے کم ایک سے ڈیڑھ مہینے کا ٹائم جو ہے وہ لگ سکتا ہے اس کے بات اسٹیبل اپ ڈیٹ کے آنے تک میں ابھی سے اگر ہم بات کریں تو کم سے کم آپ کو یہاں سے تین سے چار مہینے کا ٹائم اس میں لگ سکتا ہے حالانکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے ریال می پر کتنی جلدی وہ بکس کو کو فکس کر کے اس کا سٹیبل ورزن ریلیز کریں لیکن جنرلی اس میں تین سے لیکے چار مہینے تک کا جو سمیہ ہے وہ لگ ہی جاتا ہے تو اتنا سمیہ آپ کو کم سے کم اس کے سٹیبل اپ ڈیٹ کو دیکھنے میں لگ جائے گا اور جادہ بھی لگ سکتا ہے تو دوستوں اس ویڈیو میں یہی انفرمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو اس ویڈیو میں بس اتنی ہے ملتے فکر سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کلیپ بائی بائی اینڈ ٹیک کیئر